نمسکار درشکو بہت بہت سواگت ہے آپ کا اپنا چینل نیوز ترنگ میں میں اس ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ممتاج محل کا پورا اتحاس کیسے ساہ جہاں کے من میں اپنی بیگم ممتاج محل کے لیے اسے بنانے کا خیال آیا اور بھی اس سے جڑی کئی روچک جانکاریاں ممتاج محل کو لے کر کئی کہانیاں مصہور ہیں ساہ جہاں اور ممتاج کا ساتھ انیس سال رہا اور آخری سانسیں لیتی ممتاج کو دیکھنے کے لیے ساہ جہاں دونڈے دونڈے آئے تھے سگائی پہلے ممتاج سے ہوئی ہوئی تھی لیکن سادھی کسی اور بیگم سے پہلے کی اور ممتاج ساہ جہاں کی دوسری بیگم بنی مگر تین بیویوں میں سب سے پری ممتاج ہی تھی ساہ جہاں باقی دونوں بیگموں کو نگلیکٹ کیا کرتے تھے کہا جاتا ہے کہ ممتاج محل نے مرتے وقت مگبرہ بنائے جانے کی خواہی جتائی تھی بتا دیں کہ ممتاج کا دیہان ارحان پر میں ہوا تھا اور سو کو آگرہ لاکر دپنایا گیا تھا پہلے وہاں سیو مندر ہونے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے آمیر کی راجہ سے یمنا تٹ پر سولہ سو باتیس میں مگبری کے لیے جمین خریدی گئی تھی بدلے میں آمیر کی راجہ کو جمین کے چار ٹکڑے دیئے گئے ممتاج کی موت کے بعد ساہ جہاں نے رنگین کپڑے پہننا چھوڑ دیا تھا اس کے علاوہ میر عبدالکریم اور مکمت خان کو نرمان کا جمع سوپا گیا آرکیٹیکٹ کے طور پر ابو عیسیٰ عیسیٰ محمد ایفیندی جیرونیما ویرونیو کا بھی جکر آتا ہے لیکن ترباری اتحاسکار لاہوری لکھتے ہیں کہ تاج محل خود ساہ جہاں کا بنایا ڈیجائن ہے جن مجدوروں کو اس کام میں لگایا گیا تھا ان کے لیے ممتاجہ بات بسایا گیا اس کام میں پانچ ہزار سے بیس ہزار مجدور لگائے گئے تاج محل بنوانے کے لیے جو پتھر لائی جاتے اس کے لیے بیس سے تیس پیلوں سے کھینچی جانے والی گاڑیوں کا استعمال کیا جاتا اس کے لیے دس میل لمبہ اونچہ راستہ بنایا گیا تھا تاج محل کے لیے فارسی نکاس امانت کھانے نکاسی سرو کی دو جگہ انہوں نے اپنا نام اور تاریخ بھی لکھی ہے سولہ سو پینتیس اور سولہ سو اڑتیس کی دو تاریخیں ملتی ہیں تاج محل کو جین روس مصر سری لنکا اور دبت سے لائی جواہ رات سے سجایا گیا تھا سولہ سو ترالیس میں اپنی بیگم کے لیے شوق جتانے تاج محل کے ساہ جہاں موتیوں کی چادر چڑھائی تھی تو درس کو یہ تھی تاج محل کی باری میں تو جیدی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے ہو تو پلیز اس ویڈیو کو جرور لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ایک نئے جانکاری اور ایک نئے نیوز کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے نمسکار